بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رات کو لیٹ آپ سب کو تکلیف دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی مشکل فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں اس کرونا وائرس کے حوالے سے اور آج بھی جو ایک فیصلہ سندھ حکومت کر رہی ہے وہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کل ڈاکٹر حضرات نے صوبہ سندھ کے جو کافی مشہور ڈاکٹرز تھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک خچہ بتایا کہ جی جس طریقے سے یہ بیماری پھیل رہی ہے اگر بڑی جگہ بڑے اجتماعات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ اور زیادہ پھیل جائے گی اور پھر اسپتال اس مرس کے لیے جو ہم فرنٹ لائن اپنے ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ بھی بے بس ہو جائیں گے اس کے بعد آج پنجاب کے بھی پاکستان میڈیکل اسٹیویشن کے ڈاکٹرز نے انہی خچوں کا اظہار کیا جب یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی تو میں نے صدر پاکستان جناب ڈاکٹر آریف الوی صاحب سے بات کی ڈاکٹر آریف الوی صاحب سے میں نے اجتماعات کے حوالے سے بتایا کہ جی جہاں تک باقی جگہیں ہیں جیسے شاپنگ سینٹرز ہمیں کچھ اطلاعات ملی تھی کہ کہیں پہ جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہ ایس او پی اس کو پراپر فالو نہیں کر رہے ہم نے ان کو امیڈیٹلی بند کر دینے کا حکم کیا اور وہ سیل ہو گئے چھوٹے تاجر تھے ان کے ساتھ بھی بات کی اور انہیں اس بات پہ اگری کرایا ہے انہوں نے خود اگری کیا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ صرف آن لائن یعنی ہوم ڈیلیوری ہوگی دکانوں پہ آہ باقی جو اجتماعات کی ایک اور مساجد کی بات تھی تو ضرور صدر پاکستان نے سب مل کے ایک فیصلہ کیا تھا اور اس سلسلے میں میں نے انہیں کہا کہ جی ہمیں آپ کے مدد کی ضرورت ہے صدر صاحب نے بہت مہربانی کی اور نہ صرف مجھے فون پہ سمجھایا اچھی طریقے سے کہ جی نہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارا فیصلہ جو ہے وہ بالکل فرم نہیں ہے وہ حالات کے حساب سے چینج ہو سکتا ہے پھر انہوں نے اپنی پرسنل ٹویٹ سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ میں انہوں نے پورا وضاحت کی اور میں یہ وضاحت جو اس کا اردو ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر کسی وقت حکومت واقعی یا صوبائی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں یا اور خراب ہو سکتے ہیں حکومت اس پالیسی کو تبدیل کر سکتی ہے اور اس معاہدے کی بنا پر اس فیصلے کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی جس کو علماء اکرام حمایت کریں گے اس وضاحت کے بعد اور صدر پاکستان سے بات کرنے کے بعد میں نے پھر ڈاکٹر ازرات سے صلاح مشورہ کیا انہوں نے مجھے کہا کہ جی اگلے دس سے پنگرہ دن بہت زیادہ اس وبا کے حوالے سے مشکل آنے والے ہیں اس وجہ سے ہم نے جیسے دکانوں کا فیصلہ کیا بڑے سٹورز کو بند کیا ہم نے کہا کہ جی مساجد ویسے ہی کھلی رہے ہیں جیسے پہلے تھی مساجد میں زانے بھی ہوں کل جمعہ ہے جمعہ کے دن جیسے پچھلے چار جمعوں میں ہم نے کیا ہے کہ بارہ سے تین بجے ایک سب کے سنگوہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں مسجد میں جو متعین لوگ ہیں جبا جماعت نماز پڑھیں کل انشاءاللہ تعالی پرسوں سے رمضان شریف شروع ہوگا کل رات تراویہ ہوں گی اس کے لیے بھی یہی پروسیجر اپنایا جائے گا کہ جو متعین لوگ ہیں مسجد میں وہ تراویہ ساجد میں پڑھیں لیکن باقی لوگ گھروں میں تراویہ پڑھیں یہ بات میں نے صدر پاکستان سے کہی اور انہوں نے کہا جی بالکل حکومت سندھ اگر سمجھتی اور ہم نہیں سمجھتے جو ایکسپرٹس ہیں جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی رائے کے مطابق ہم نے فیصلہ کرتے ہوئے اور یہ فیصلے بھی حکومتوں نے کرنے ہیں یہ مشکل فیصلے حکومتوں کی ذمہ داری ہے اس لیے ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائے اس وقت جو سمجھ آرہی ہے اور جو ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں میری علماء اکرام سے بھی درخواست ہے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اللہ تعالی ماف کرنے والا ہے اگر یہ فیصلہ غلط ہے اللہ تعالی ضرور ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کرے کہ جو خطرات یا جو ہمیں نظر آرہی ہیں آگے چیزیں وہ نہ ہوں اللہ تعالی کرم کریں اور آج سے دس پندرہ دن بعد جب ہم دوسرے یا تیشرے میں رمضان شریف کے جائیں تو اسی طریقے سے خود تراویوں پہ ہوں مسجدیں پوری طریقے سے بھری ہوئی ہوں لیکن وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم دیکھیں کہ اس وبا پہ دنیا بھر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں کچھ کابو پا لیا گیا ہو ہمارے اسپتالوں میں اس وقت اور فلو کر رہی ہیں روزانہ سووں کی دادات میں نئے مریض آ رہے ہیں ہماری جو سہولیات ہیں ہم ان کو بہتر کرنی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اسپتال جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے وہ کلیپس کر جائے ایک بار پھر میں بتا دوں کہ حکومت سن نے یہ فیصلہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبان کی مشاورت کے بعد ان کی جو خطرات ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اس وبا کی خطرات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ جمعے کے دن بارہ بجے سے تین ساڑھے تین بجے تک مکمل طور پہ سب دکانے بند ہوں گی سب شاپنگ سنٹرز بند ہوں گے اور ہم لوگوں سے یہی درخواست کریں گی کہ لوگوں روڑوں پہ نہ نکلیں مساجد میں مزان بھی ہوگی اور جو متین لوگ ہیں جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں تین سے پانچ وہ متین لوگ اس مسجدوں میں نماز ادا کریں جمعے کی اور تراویوں کے لیے ہم نے کہا ہے کہ دراویاں گھروں پہ ہوں یہ جو حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے اس سے انحراف بالکل نہیں ہے یہ میں سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں صدر پاکستان جنہوں نے یہ فیصلہ علماء کے ساتھ مل کے کیا تھا ان کی مشاورت اس میں شامل ہے اور انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں جو انہوں نے ٹویٹ کیے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ فیصلے میں یہ گنجائش موجود تھی کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوں یا خراب ہونے کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں تو یہ فیصلے کو بدلہ جا سکتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبان کی سفارش پہ ان کی ریکمینڈیشن پہ ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے اللہ تعالی ہمیں جل سے جل اس وبا سے نجات دلائے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے ہم سب کا فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں بیٹھ کے عبادات کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ پوری دنیا پورے ہمارے ملک کو عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے جل نجات دلائے آپ لوگوں کا شکریہ موسیقی